السلام علیکم فرنس آج میں آپ کو سیٹ کے بارے میں سکھاؤں گا کہ سیٹ کیا ہے سکس کلاس کی میت ہے اس کے بارے میں ہم سیٹ کی ڈیپنیشن اور سیٹ کی کونسپٹ کو سمجھیں گے آج ہم تو سیٹ جارج کنٹر وار در فرسٹ میتمیٹیشن جو گیو در کونسپٹ آف سیٹ یعنی سیٹ کا جو کونسپٹ دیا تھا وہ نائنٹین سیٹری میں جارج کنٹر نامی ایک میتمیٹیشن تھا اس نے دیا تھا اب سیٹ کسے کتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں سیٹ وی آفیر یوز سم ورڈس ان آور ڈیلی لائف دیٹ ریپریزنٹر ایک کلیکشن آف تھنگز لائک ڈینر سیٹ صوفا سیٹ ٹی سیٹ گروپ آب وائز ٹیم آ پلیئرز بنچ آف کیز یعنی سیٹ ہم اسے کہیں گے اکثر کے جو ہماری زندگی میں دیلی لائف میں جو چیزیں ہوتی ہیں گروپ آئی جو ہوتی ہیں گروپ آئی جیسے کہ صوفا سیٹ ہوتا ہے ٹی سیٹ ہوتا ہے گروپ آب وائز ہوتا ہے ٹیم پلیئرز ہوتا ہے یا بنچ آف کیز ہوتی ہے یہ جو گروپ آئی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے سیٹ سیٹ کی کلیکشن ہوتی ہے سیٹ کی پرپر ڈیفنیشن یہ ہے سیٹ اس کلیکشن آف وائل ڈیفائنڈ اینڈ ڈسٹنکٹ آبجیٹس مطلب سیٹ جو ہے کلیکشن ہے کلیکشن آتا جنہ ہے گروپ ہے ٹھیک ہے ویل ڈیفائنڈ ویل ڈیفائنڈ کا مطلب ہے جو اچھی طرف واضح طرف بھیان کیا گیا ہو واضح طرف بھیان کیا گیا ہو انڈ ڈسٹنکٹ آبجیٹس یعنی ان کے ایلیمنٹ جو ہے ڈسٹنکٹ کا مطلب ہوتا ہے منفرید مطلب الگ الگ مطلب الگ الگ سیٹ ایلیمنٹس نہ ہو ٹھیک ہے تو سیٹ میں جو ہے ڈسٹنکٹ آبجیٹس استعمال ہو ایلیمنٹس ایک تو واضح طرف سنجھے ہو اور یعنی انفرید آبجیٹ روز میں ٹھیک یہاں بھی لکھا ہوا ہے ترم ویل ڈیفائنڈ میس ویل ڈیفائنڈ کا مطلب ہوتا ہے سیٹ مست ہر سم سپیسیفک پرپٹی سو دیٹ کن بی ایزیلی ایڈنٹی فائد ویدہ ویدہ آر نوٹ ان آبجیٹ بلانس تو گیویل سیٹ مطلب جو واضح طرف سمجھایا ہوا ہو اسے ہم ویل ڈیفائنڈ کرنگے ویل ڈیسٹنٹ دیسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنڈ آبجیٹس جو الگ الگ آبجیٹس ہوں اسے ہم دیسٹنٹ کریں گے سو ڈیفرنڈز ہیر وی آر ڈسکرد اس ام ایزمپل آف کلیکشن ٹھیک ہم یہاں پہ ڈسکرس کریں گے کلیکشن کے ایک سام ایزمپل ہو نمبر ای اسٹوڈنس آف کلاس سکس آف یور سکول آپ کے سکول کے جو سکس کلاس کے بچے ایٹس ویل ڈیفائنڈ بکاز سٹوڈنٹ آف کلاس سکس آف یور سکول کن اونلی بلانس ٹوٹ یہ جو ہے ویل ڈیفائنڈ کیا ہوئے کیونکہ سٹوڈنٹ کلاس سکس کے جو ہے انہیں اسی کلاس سے بلونگ رکھتے ٹھیک ہے سکس کلاس سے بلونگ رکھتے ایٹسٹوڈنٹ ہیس یونک آئیڈنٹیٹی ہر سٹوڈنٹ کی الگ الگ آئیڈنٹیٹی ہے تس ایٹسٹوڈنٹ تو ہم اس کو کیا کہیں گے سیٹ کہیں گے ہیر آر ایکسیمپل نمبر ٹو کلیکشن آف فیوریٹ بکس فیوریٹ بکس کی کلیکشن ایٹس ناٹ ویل ڈیفائنڈ یہ جو ہے ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے پتہ کیوں بکاز بک میں بھی فیوریٹ فار ون پرسن بٹ میں ناٹ بھی فار اینا بکاز یہ ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے کیونکہ ہر ہر آبا کی الگ الگ پرسن فیوریٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر کسی کو ایک ہی برکن پرسنڈ نہیں آتا ہر کسی کی الگ الگ پرسنڈ ہوتی ہے تو یہ ویل ڈیفائنڈ نہیں ہوا دس دس کلیکشن اس ناٹ سیٹ دس تھرڈ ون اس نیم آف ڈیاز آف ویک نیم آف ڈیاز آف ویک مطلب منڈے چھوزڈے وینسڈے تھرزڈے فرائی ڈی سیٹے دے سندے یہ ویل ڈیفائنڈ سیٹ یہ ویل ڈیفائنڈ سیٹ ہے کیونکہ ایوی ڈیز دے میمبر آف دس سیٹ وچیز دسٹنگ کیونکہ نیم آف ویک میں ہر ایک دے کا میمبر جو ہے ان کا نام جو دسٹنگٹ ہے منفرید ہے ایک دوسرے سے تو اس کو ہم سیٹ کریں دیر فرنس ہیر آف دے پوائنس تو رمیمبر اب سیٹ کو جو ہے لکھنے کے لئے یہ پوائنس ضروری یاد کرنے ہیں ہم کو نمبر ون پوائنٹ is the name آف سیٹ is denoted by a capital letter of انگلیش الفہ بیٹ مطلب جو بھی سیٹ کا نام شروع ہوگا جو بھی سیٹ کا نام ہوگا وہ انگلیش الفہ بیٹ میں capital لیٹر میں لکھا جائے گا capital لیٹر میں انگلیش الفہ بیٹ میں لکھا جائے گا جو بھی سیٹ کا نام ہوگا نمبر سیکنڈ ون is every element of a set is separated by کاما in that tabular form tabular form جو ہوتا ہے سیٹ کا اس میں ہر member سیٹ کا ہر member کاما سے الگ الگ کیا ہوگا ٹھیک ہے نمبر third one is all the member of set are enclosed in brackets curly brackets in table of form ہر member جو ہے table of form میں جو ہے brackets سے brackets میں لکھے جائیں گے bracket ہے curly brackets middle brackets the order of writing elements does not matter in set جو writing elements کے order ہیں مطلب ترتیب جو ہے وہ لازمی نہیں ہے سیٹ کے لئے ٹھیک ہے وہ کوئی بھی ترتیب ہو سکتی elements of set do not repeat itself اچھا set میں element repeat نہیں ہوگا مطلب ایک element جو ایک بار آئے گا وہ دوسری بار repeat نہیں ہوگا مطلب ہمارے پاس ایک set ہے اس کے member ہے 123 اگر 3 کے بعد پھر جو 1 آئے گا تو یہ غلط ہو جائے گا تو ہر element ایک ہم جو آگے پڑھیں گے اس میں اگلی ویڈیو کے لئے آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا